آپ کو بتائیں کراچی کی انصداد دیشتگردی عدالت سے علیم عادل شیخ کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس علیم عادل شیخ کو لے کر روانہ ہو گئی ہے علیم عادل شیخ کے خلاف گدشتہ روز بھی کار سرکار میں مداخلت پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور آج ان کو ایک عدالت سے رہائی کے اکامات سامنے آئے تھے جبکہ دوبارہ ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ ایویان نیوز سید علی حسن سے جی سید علی حسن علیم عادل شیخ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا جی بالکل حلیم عادل شیخ کو تھانہ پریڈی پولیس کی جانب سے جو ہے وہ انصداد دیشتگردی کی عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں حدکڑیاں پینا کر جو ہے وہ اپنے ساتھ روانہ ہو گئی ہے پولیس اسے قبل جو ہے وہ حلیم عادل شیخ کو پیروز آباد تھانے کی پولیس کی جانب سے جسمانی ریمان کیلئے عدالت میں پیش کیا گیا تھا تاہم پی ٹی آئی کے جو وکلہ تھے انہوں نے عدالت میں درخواست جمع کروائی ان کو جسمانی ریمان نہ دیا کہ وہ اس مقدمے میں ریاق کیا جائے کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے وہ رہ داری زمانت پر موجود ہیں اور عدالت نے چار سکمبر تک ان کی زمانت منظور کر رکھی ہے عدالت نے جو ہے وہ ان کی درخواست پر حلیم عادل شیخ کو پیروز آباد تھانے کے مقدمے میں رہا کرنے کا حکم دیا تھا جس کے بعد جو ہے وہ پریڈی پولیس انتدازے دیشتگردی عدالت پہنچی ہے اور حلیم عادل شیخ کو تھانہ پریڈی پولیس نے جو کارے سرکار میں مدالک 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 جو مقدمہ ہے اس میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے اطلاع یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ان کو حلیم عادل شیخ کو سرکار میں بریڈی دانے میں جو مقدمہ ہے